اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے سو ویلکم بیک ٹو می چینل یہ ہے موزیک ٹائل اور یہ فلورز پر لگتی ہے اور پلرز پر لگتی ہے تو میرے ہسپنڈ کو یہ کمپنی کی طرف سے دو سے تین کارٹن ملے تھے اور ڈیفرنٹ کلرز تھے اس میں بلو کلر تھا اور یہ تھوڑا سا گرینش کلر تھا گری کلر تھا تو میں نے کیا کیا میں نے کہا والز پر تو مجھے کسی نے بھی لگا کے نہیں دینی ویسے میں نے ٹرائے کی تھی کہ مجھے والز پر لگا دیں کوئی لیکن ایسا نہیں ہو سکا تو میں نے کیا کیا آپ کو پتہ کہ میں چینجز کر رہی تھی اپنے سٹنگ روم کی تو میں نے یہ سارے فلور پر ڈال کے تو اس کو میں نے سیٹ کر دیا اب لیٹس سی کہ یہ کب تک چلتی ہے کیونکہ چلنے میں یہ تھوڑا سا سے فیل ہوتا ہے کہ تھوڑی سی نہ چھپتی ہے جب ہم لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں تھوڑی سی یہ چھپتی ہے تو بس ایسا ریکوریشن میں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے تو اب لیٹس سی یہ کب تک چلتی ہے کب تک نہیں چلتی اور آج میں نے آپ کے ساتھ اپنی کچھ شاپنگ شیئر کرنی تھی جو مسکت کے رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اے این ایچ پہ بہت اچھی سیل لگی ہے فیفٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ آف ہے بہت زیادہ پروڈکٹس پہ چاہے وہ شوز ہوں بیکس ہوں ہوں اپلائنسز ہوں یا کاسمیٹکس ہوں تو بہت اچھی سیل لگی ہے اور یہ جو شوز ہیں نا ان کی کالٹی بہت اچھی تھی اوریجنل جو ان کی پرائس تھی وہ سیون ریال تھی اور ڈسکاؤنٹ میں یہ مجھے تری ریال کے ملے ہیں تو میں نے اروا کے لیے یہ لے لیے اور تری شوز میں نے اروا کے لیے لیے تھے یہ بھی ریزنیبل پرائس پہ ہی مجھے ملے ہیں اور ایک میں نے اپنے لیے بھی لیا تھا تو اس کی پرائس بھی ریزنیبل تھی اور کالٹی بھی بہت اچھی تھی تو آپ بھی سٹور کا ضرور وزٹ کریں آئی ایم شور کہ آپ کو بھی بہت اچھی کلیکشن لگے گی اور ریزنیبل پرائس میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی اس کے بعد میں نے ہوم سینٹر جانا تھا کیونکہ کچھ چیزیں لینی تھی تو چلیے چلتے ہیں ہوم سینٹر کیا لیے چکن گرگر پیٹ کے کھانے ایک پیس کتنا ڈس کاؤنٹ ہے اس کے اوپر 34.47 آئے ہوں در چلتے ہیں یہ کتنے اچھے ہیں چلتے ہیں ٹھولپوینٹ سیکس پارٹی دو سیمنٹی پرسنٹ آفیس پر ٹھیک ہے پھر تو بیٹھنے کے لیے لینے کو نا ہمارے پاس یہ والی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ والی چوہنا ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں چیزیں رکھنے کے لیے کچھ پیچھا سے کے روڈ رکھ لیا سمو سے کوئی بھی فاس فوڈ رکھ لیا اس کا ویٹ دیکھیں کتنا ویٹ ہے اس کا پونس دیکھیں کتنے پیارے ہیں شراز یہ دیکھیں سکس پیس کوک ویئر سیٹ نائن پرن نائن سکس پیس مطلب یہ ڈال کے ان کے کور بھی دو جے تین چار پانچ چھوہ شراز یہ ڈال کے ہوم سینٹر میں اس پر بہت اچھی سیل لگیا ہے کافی پروڈکٹس پر ٹوینٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ آف ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پروڈکٹس کی کالٹی بہت اچھی ہوتی ہے مجھے یہ ایل ایڈی ٹری چاہیے تھی اپنے سیٹنگ روم کے لیے لیکن مجھے گولڈن کلر میں چاہیے تھی اور یہ بلیک کلر تھا اس کے اوپر سیل بہت اچھی تھی سیونٹی پرسنٹ آف تھی لیکن مجھے گولڈن کلر چاہیے تھا اس وجہ سے میں نے یہ نہیں لی اور دوسری چیزیں میں نے پرچیز کی ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کرتی ہوں کہ میں نے یہاں سے کیا چیزیں لی ہیں اور ان کی پرائیسز کتنی ہیں تو ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی اور ایک اور نیوز بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ مجھے کافی دنوں سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ پلیز اپنے چینل کا نام چینج کر لیں کیونکہ جب ہم سرچ کرتے ہیں تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو فائنلی میں نے اپنے چینل کا نام چینج کر لیا ہے اور ان امان فنش کر کے تو لائف ایت میڈی رکھ دیا ہے ای ہوپ کہ اب آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی سرچ کرنے میں اچھا یہ ڈیکوریٹیو آئٹمز تھے بہت اچھے تھے اور یہ میں نے اپنے سٹنگ ایریا کے لیے لینے تھے لیکن ان پر کوئی بھی سیل نہیں تھی اور یہ بہت زیادہ ایکسپینسیف تھے اگر سیل لگی ہوتی تو پھر ان کی پرائیس ریزنیبل ہو جانی تھی تو انشاءاللہ جب ان پر سیل لگے گی یا کسی اور سٹور میں اگر مجھے ریزنیبل پرائیس میں یہ مل جائیں گے تو میں ان کو لے لوں گی اور یہ ہیں باتھروم اسیسریز تو ان پر بھی بہت زیادہ سیل لگی ہوئی تھی تو کافی اچھی سیل تھی اس بار میں نے آج ایک امپورٹنٹ میسیش شیئر کرنا تھا ان لوگوں کے لیے یا ان گرلز کے لیے جو کمپیر کرتی ہیں اپنی لائف کو دوسروں کی لائف کے ساتھ ہائی برینڈز کو کمپیر کرتی ہیں لو برینڈز کے ساتھ ہائی برینڈز کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں ہم یہی لیں گے اور لو برینڈز کی چیزیں بلکل بھی نہیں اچھی ہوتی ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہر انسان نے اپنے بجٹ کے اکارڈنگلی ہی چلنا ہوتا ہے کسی کی پیپ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے انکم ہائی ہوتی ہے تو وہ ہائی کلاس کی چیزیں لے سکتے ہیں کسی کی لو ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنے بجٹ کو لے کر چلنا ہوتا ہے تو ان برینڈز کے چکر میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا عورتوں کے لیے اور گرلز کے لیے وہ طریقے سے لیکے ہیں کہ اپنے گھر کو وہ کس طرح لے کر چلتی ہیں اپنی فیملی کو وہ کس طرح لے کر چلتی ہیں اور اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آ جائیں تو آپ ان کو ڈیل کس طرح کرتی ہیں میں نے بہت سی گرلز کو دیکھا ہے کہ فیشن بہت زیادہ ہائے ہوتے ہیں لیکن ڈیل کرنا نہیں گیسٹ کو آتا اگر گیسٹ ان کے گھر میں آ جائے نا تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب ان کو کس طرح ہم ڈیل کریں گے یا کس طرح ان کے سامنے چیزیں پریزنٹ کریں گے اگر آپ کا مائنڈ کرییٹیو ہونا تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں سب سے زیادہ جو مین پوائنٹ ہے نا امپورٹنٹ گرلز کے لیے وہ یہی ہے کہ طریقہ سیکھیں سلیکہ سیکھیں لوگوں کو ڈیل کرنا سیکھیں اپنے گھر کو بہتر بنائیں اپنے گھر کو صاف سترا رکھیں یہی چیزیں آپ کی زندگی میں کام آئیں گی اور یہی آپ کے ساتھ آگے سوشال میں بھی جائیں گی چلیے جی باتیں تو بہت ہو گئیں آج آپ کے ساتھ اب شیئر کرتی ہوں اپنی شاپنگ جو میں نے آج ہوم سینٹر سے کی ہے میں نے لیا ہے یہ کافی میکر اور اس کی کالٹی بھی اچھی ہے اور یہ میں نے ون ریال کا لیا ہے ڈسکاؤنٹ میں لگا ہوا تھا تو مجھے ون ریال کا ملا ہے اس کے بعد میں نے یہ بٹر سٹوریج پوٹ لیا ہے اور یہ بھی مجھے ون ریال کا ملا ہے اس پہ بھی ڈسکاؤنٹ لگا ہوا تھا اس کے بعد میں نے یہ ٹو پوٹس لیا ہے اور یہ میں نے چٹنی کے لیے لیا ہے کہ اگر آپ ٹومیٹو کیچپ اس کے اندر ڈالنا چاہیں یا یوگرٹ کی چٹنی ڈالنا چاہیں کچھ بھی ڈالنا چاہیں تو یہ اس کے لیے بہت بیسٹ ہے اور اس کے بعد یہ نیچے بھوٹ لگا ہوا ہے تو مجھے اچھا لگا تھا یہ اس وجہ سے میں نے یہ لے لیا اچھا یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ سپون کا بتاتی ہوں یہ میں نے پین ہوم سے لیا تھا اور اس کی جو ہیٹ ریزسٹنس ہے نا وہ ٹو ہنڈرڈ ڈگریز تک ہے تو یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا میں نے ایک اور پرچیز کر لیا تھا اور یہ جو ریک ہے نا یہ میں نے ابھی نہیں تھا لیا یہ میں نے سکس منس بیفور لیا تھا اس کی اوریجنل پرائس سکس پوائنٹ نائن ہے اور میں نے ڈسکاؤنٹ میں لیا تھا تو مجھے یہ فور ریال کا ملا تھا یہ چیک کریں آپ کو اس کے اوپر کچھ لائنس نظر آ رہی ہوں گی اور مجھ سے ایک اتنی بڑی مسٹیک ہو گئی ہے نا کہ میں نے یہ سکوچ پرائٹ لے کر تو اس کو میں نے کلین کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہ مجھے نہ گندہ لگ رہا تھا ہم نے پیک کر کے رکھا ہوا تھا اس سے کیا ہوئے کہ اس کے اوپر لائننگ آ گئی ہے تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ یہ میں نے ایسا کیوں کیا کاش میں اس کو واش نہ کرتی تو یہ ٹھیک رہتا تو آپ نے یہ مسٹیک بلکل بھی نہیں کرنی جو مسٹیک میں نے کی ہے کیونکہ سٹوریچ ریک کو پینٹ ہوا ہوئے اور سلور کلر کا پینٹ ہے نا تو بہت ایزی ری لائنز اوپر ویزیبل ہو جاتی ہیں اگر تھوڑا سا بھی آپ سکریچ کریں گے تو لائنز آ جائیں گی اس کے بعد میں نے اس کو آرگنائز کیا تو یہ کافی اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد آج میں آپ کے ساتھ کوک سی ریسپی شیئر کروں گی بھونا ہوا کیمہ بھی کہہ سکتے ہیں تو ہاف کے جی کیمہ میں نے لیا ہے اور اس کے لئے میں فور سمال سائز انین کٹ کر رہی ہوں تو ان کو رفلی کٹ کروں گی اور اس کے لئے جو آپ نے آئل یوز کرنا ہے وہ تھوڑا کانٹیٹی اس کی زیادہ رکھنی ہے کیونکہ ڈرائی کیمہ ہے تو وہ آئل بہت زیادہ سوک کرتا ہے یہ سارے ہول سپائسز ہیں جو اس کے اندر یوز ہوں گے اور ہول سپائسز آئل کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے ان سارے سپائسز کو فرائے کریں گے ہول سپائسز کو اس کے بعد اس میں میں نے ون فل گارلک یوز کیا ہے اور اس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے جیسے سلائس کہہ سکتے ہیں آپ سلائس میں اس کی کٹنگ کی ہے اور اس کے بعد میں جیسے ہی تھوڑا سا لائٹ سا کلر چینج ہوگا نا انینز کا اور گارلک کا تو میں اس میں کیمہ ایڈ کر رہی ہوں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیمہ کی کانٹیٹی ہاف کیجی ہے کیونکہ صرف ہم نے رات کے ٹائم ہی یہ یوز کرنا تھا جیسے ہی کیمہ کا پانی تھوڑا سا ڈرائ ہو گیا تھا تو میں ان میں ٹومیٹوز ایڈ کر رہی ہوں میں نے 3 میڈیم سائز ٹومیٹوز لیے ہیں اور ان کی رفلی کٹنگ کر کے تو اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں اور بلکل فلیم جو ہے لو ہے لو فلیم پر اس کو کک کریں گے بہت اچھی طرح سے یہ کک ہو جائے گا اور ٹومیٹوز بھی اچھی طرح سے اس میں چاپڈ ہو جائیں گے اس کے بعد میں ان میں جنجر ایڈ کر رہی ہوں سالن بن جائے گا اس کے بعد ٹومنگ کے لئے یوز کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد کور کریں گے ٹین ٹو فیفٹین منٹس کے لئے اس کے بعد جب آپ دیکھیں نا کہ اچھی طرح سے آپ کو لگے کہ ٹومیٹوز بھی اچھی طرح سے میش ہو گئے ہیں تو آپ نے سپائسیز ایڈ کرنے ہے سپائسیز میں سالٹ ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی فلیکس ون ٹی سپون ٹرمیریک پاوڈر ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون کورینڈر پاوڈر ون ٹی سپون کیومن سیڈز یوز ہوں گے اور اچھی طرح سے بھنائی کرنے کے بعد فیفٹین منٹس پاد آپ کا کیما ریڈی ہو جائے گا اور یہ دیکھیں آئل اوپر آ گیا ہے اور میں گارنشنگ کر رہی ہوں کورینڈر لیو سے کیونکہ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آج میرے پاس گرین چیلیز نہیں تھی میں فریج میں چیک کر رہی تھی لیکن ایویلیبل نہیں تھی میں نے ایڈنے کی اور اینڈ میں میں گارنشنگ کر رہی ہوں سلائس جنجر سے اور یہ دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے کیما تو آپ نے اس ریسپی کو بھی ضرور فالو کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اس کے بعد میں نے اور ممہ نے ارگنائز کیے اپنے شیوز کیونکہ بہت زیادہ ہم نے شیوز لیے ہوئے تھے اس لئے ہم ان کو ارگنائز کر رہے تھے اور یہی تک تھا میرا آج کا ولوگ ایہوپ کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھئے گا ولوگ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرئے گا تیل دین اللہ حافظ